اگر آپ کہیں تو پلیش آئیے کوئی سوال سوال دوبارہ کرتا تھا کہ مائک جا میں عرض یہ کرنا تھا کہ کوئی پیسے والا اگر آن کے دس پلوٹ خرید لیتا ہے یہاں پہ آپ درزارو ملے نے ایک لاکھنا اس کو کیسے رکھتے ہیں اس ریسپشن ایریا سے گزرنا پڑتا ہے تو بعض دبا یہ تو ہوتا ہے کہ ایک فیملی جو ہے وہ جزائرس ہے اور ٹھیک ہے ان کی ضرورت ہے ان کو تو مل جاتا ہے لیکن کوئی دوسرا آپ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کس طرح سے پلوٹ دے رہے ہیں تو وہ جالی بیوی اور جالی سامان لے آتا ہے یہ بھی ہوا ہے تو اس کے سامان سے ہم انداز ہوتا ہے کہ یہ ملکل برینڈ نیو ٹرنک لگ رہا ہے یہ برینڈ نیو جو ہے تو اسی سٹیج پہ ہم روک لیتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دس آدمی دس پلوٹ خرید ملنی سکتے ہیں ایک ایک پلوٹ ملتا ہے اور وہ اس پروسس سے گزرتا ہے اور ہمارے لوگ مستقل انٹریکشن کرتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ فیملی رہ رہی ہے نہیں رہی دوسرا یہ ہے کہ جو محلے والے ہیں وہ یہ دوسرے کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں اور تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے اس کی پلاننگ اس طرح ڈیزائن کی ہے کہ زیادہ انکم والا آپ نہیں رہی نہیں سکتا دیکھتے ہیں اگر بجلی جیسے ایک سال بعد آئی تو اگر آپ بجلی انکم ہیں خالی تو رکھ نہیں سکتے آپ اگر آپ رہ رہے ہیں مشکل حالات میں کہ بجلی کا کنیکشن نہیں ہے پانی کا کنیکشن نہیں ہے سیویج جو ہے آپ نے امپروائز کیا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ گزر بھی گئے لیکن اگر ایسے بھی ہمارے پاس لوگ آئے کہ جن کے پاس سارے الیکٹرونک گیجٹس تھے فیٹوں میں رہ رہے تھے اور وہ آگئے ہم نے کہا بھئی آپ کیسے رہیں گے کہتے ہیں صاحب ہم قرائے آئے بھوڑ نہیں کر سکتے مالک مکان نے باہر نکال دیا اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم بغیر بجلی کے یہاں رہنا جب بجلی آئے تو پھر ہم اپنی واشنگ مشین چلائیں گے تو اور حالات ایسے ہیں پلیننگ ایسی ہے سڑ کے دنے ہیں پکی نہیں ہیں سڑ کے تو اگر آپ پہلے سے ہی دیزائن ایسا کر دیں کہ جو ویڈے انکم والوں کو ایٹریکٹ کریں کہ جیسے میں نے کہا نا وہ سیکوئنس اب ڈیولپمنٹ انفرسٹیکچر موجود ہے سڑ کے چوڑی ہیں اور چیز موجود ہے تو ظاہر ہے کہ انویسٹر ہی آئے گا اینک ایتنک ڈیوائیڈ اتنی ہو گئی ہے آج کل ہمارے معاشرے میں یہاں پہ کیا سلسلہ ہے یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے جو کلائنٹس تھے وہ کرسٹینز تھے کہ جب ہم یہ اسکین ڈیوائز کر رہے تھے تو ہم لوگوں سے باتشیت بھی ساتھ ساتھ کرتے جا رہے تھے میں کیونکہ کچھی آوازی میں کام کرتا تھا اس ریلیکشن جنرل تو میرا زادہ تر کچھی آوازی والوں سے واسطہ تو جو کچھی آوازی بہت کنجسٹڈ تھی ان میں ایک منظور پالونی تو ہاں کرسٹین آوازی بہت گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب اگر آپ شروع کریں تو ہم سو فیملیز تو ہم لائیں گے تو اس وقت مہا پہ کم از کم تین سو کرسٹین فیملی ہیں بیس ہندو پچاس ہندو فیملیز ہیں کرسٹینز کے تو دو گرجہ گھر پہ کر بنے ہوئے ہیں پچاس ہندو فیملیز ہیں اور اس کے علاوہ جو کراسی کا ایتھنک ریشو ہے وقت ہے اردو سپیکنگ اور پتھان پابوریشن وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ بے شمار سرائی کی بیلٹ کے لوگ ہیں ہمارے کہ سرائی کی بیلٹ کے لوگ جو ہیں مکانوں کی پسٹکشن میں کام کرتے ہیں اور وہ تلاش میں رہتے ہیں کہ جگہ مل جائے تو بے شمار لوگ سرائی کی بیلٹ ہیں پنجابی پتھان سب ہی لوگ ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جب میں احران ہوا کہ ایک آدمی ٹرک پہ سامان رکھ کے آیا کہ میں ایک ایسا مجھے پیروڈ چاہیے میں بھی آپ کہاں سے آئے چاہیے پشاور سے آئے پشاور سے کیسے آئے لیکن میرا فلا بھائی کا دوست تھا اس نے کہا کہ یہ بہت اچھی سکیم ہے اور یہاں اس طرح سے مل جاتا ہے ایسے بھی لوگ مختلف ہمارے مکسٹ ہیں لیکن وہ لوگ سب ایک ساتھ ہیں ایک ساتھ ایک ساتھ کرسٹین کو ہم نے تھوڑا سا کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی میں آج کل زیادہ سینسٹیب ہو گئے تو ہم نے پہلے ان کی لینڈ بنا دیئے پوری لینڈ جو ہیں یہ دو تین محلے جو ہیں ان کے ہوگئے ہیں تو وہ ایک طرح سے مسئل ہے تو فارڈ لیکن اس میں ایک سکر رہے ہیں ٹھیک آپ بتے جی میرا نام ندیم ہے اور میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے بہت کام کیا کچھے آبادی دپارٹمنٹ کے دی جی بھی رہے آپ اور کچھے آبادی کو ریکلائز بھی کیا آپ نے کراچی میں آپ نے ابھی کہا کہ کراچی اس وقت جو کمپرائز کرتا ہے 55% سلمز ہیں یہ کچھے آبادی ہے ایک تو سوال یہ تھا کہ کتے دنیا میں کتنے شہر ہیں جہاں پچھے آبادی کو ریکلرائز کر دی جائے ایک چیز دوسرے سوال یہ ہے کہ آپ جو یہ کچھے خدا کی بس کی بنا رہے ہیں نوڈا انکریڈیبل بہت اچھا کام ہے پر ڈونٹ جو تک در پروموٹ کچھے آبادی مزید کچھے آبادی کراچی پیسری کومنٹ تھا وہ ہے کہ انویسٹرز آپ نے کہا انویسٹرز آل آور در ورل انویسٹرز لینڈ بائی آؤٹ کرتے ہیں جہاں ان کو کیونکہ پرچیزنگ پاور ہوتی ہے مرخال اس کو تو روکا نہیں جا سکتا آپ کہیں بھی چلے جائیں پوری دنیا میں بہت اس میں ہوتا ہی ہے کہ آپ لینڈ کو ڈیویلپ کرتے ہیں انفرسٹرز ڈیویلپ کرتے جاتے ہیں شہر کو ایکسپینڈ کرتے ہیں ہماری ہیں شہر کو کبھی ایکسپینڈ نہیں کیا گیا سو میبی دیکھوز دیکھوز ریزن ہر آدمی کراچی میں صدر میں رہنا چاہتا ہے کیوں کیونکہ فیسیلیٹیز ہیں ٹرانسپورٹ نہیں ہیں دوسرا یہ لاسٹ میرا کامنٹ وہ یہ کہ مائکرو فیننس بینکنگ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ ان کو تھوڑا سا کہیں سے کرزہ دلوا دیں اور ان کے گھر کچھ بہتر ہو جائیں بجائے اس کے کہ انکریمنٹل اپنے ہی پیسہ لگاتے رہے اور یہ دو چکسی سے آپ کے آپ کے سوال سے شروع کر رہا ہوں کہ ماہاں میں مائکرو فیننس بینک بھی موجون ہے اسال کے تو آپ کامیر بینک محدود ہے وہاں لوگ کرزہ لیتے لیکن لوگ کرزہ ہم نے دیکھا مجرمی کی روشنی میں کہ لوگ کاروبار کے لیے زیادہ لینا چاہتے ہیں کاروبار کے لیے لوگ لیتے ہیں ان کی آمنی بڑھ جاتی ہے تو اس سے اپنے دوسرے مسائل کر لیتے ہیں کیونکہ لاہور کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں HBFC بھی انوالڈ ہے ہم نے ان کو آپشن دیا ہوا ہے کہ اگر آپ HBFC سے لون لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں لیکن اس میں بہت کم لوگوں نے آپٹ کیا کیونکہ جو میرے انکم ہے اور ہائی انکم ہے وہ تو لون لیے بغیر گزارہ نہیں کرتے ان کو خواہش بھی ہوتی ہے اور وہ اس کو ری بے بھی کرنے کی سکت رکھتے ہیں لو انکم والے جو ہیں ان کی سائیکی ذرا مختلف ہیں وہ لون سے بچنا چاہتے ہیں لیکن کاروباری لون کے لیے وہ آگے آ جاتے ہیں کیونکہ اورنگی میں میں بڑے مائکرو کریڈٹ پروگرام کو چلا رہا ہوں تو زیادہ تر لون جو ہیں وہ بزنس کے لیے لیے اس کو ری پی کرتے ہیں پھر اپنے ورک کو بڑھاتے ہیں تو آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن جو لون کی شرائط ہے نا HBFC کے فر اگزامپل وہ اتنی سخت ہیں اور اگر آپ پلوٹ کو خالی رکھ کے انویس کر رہے ہیں نہیں یا تو اتنی راضہ ہو نہیں مسئلہ جو آپ بنیادی چیز یہ ہے جو پولیسی بنانے والے چلانے والے انویس سب کا انٹریس یہ ہے کہ نون ایٹرائزیشن کی نہ ہونے کے برابر کینسلیشن کا پروسیجر نہ ہو یہ تو لیگل بات ہوگی نا کہ آپ نے آج بلوٹ لیا 2011 میں تو آپ پانچ سال کے اندر مکان بنائے مانا چھوڑ دیں اس ہونا چاہیے نا کیوں نہیں ہوتا بیس بیس سال سے لوگ لیے بیٹھے تو وہ پولیسی بنانے ہی نہیں چاہتے ہر ایک میں کام کر چک ہم مثال کہ میرا ایسی رہا ہے اور ڈی جی ایسی تو میں رہی ہوں وہاں نے دفعا پروپوزر بھی دیا جیسے ٹیکسیشن سسٹم پاکستان کا کہ کے ڈی میں پری لیس ٹرانسفر ہوتے ہیں کہ آپ نے دو قسطے دے دی لارڈ آپ نے الارڈ کرایا دو قسطے دے دی باقی اگر کوئی آدمی اس کو بیچ رہا ہے اس شکل پہ تو اسے capital گین لیا جائے پری لیس ٹرانسفر کے نام تھی وہ آج تک نہیں مانا گیا capital گین ٹیکس ہے وہ یہاں نہیں لیا جاتا آپ پروپرٹی آپ کی بڑھ گئی قیمت بڑھ گئی آپ بیچ رہے ویلیوز کی بہت بڑھ گئی تو آپ دیں آپ ویلیوز ٹیکس دیں آپ اسٹیٹ ڈیوٹی دیں دنیا میں لوگوں نے اس سسٹم نکالے ہیں کہ جو جو پروفٹس ایکریو ہو رہے ہیں ان پر اسٹیٹ کا بھی حصہ ہوتا ہے جس سے وہ سوشل سروس کے کام کرتی تو یہاں پہ اس کو رکھنا نہیں چاہتے تیسری بات آپ نے کہ دنیا کتنے ملک ہیں افریقہ کے بے شمار ملک ہیں جہاں سکسٹی پرسن سکسٹی پرسن مثال ایتوبیا ہے اس کا جو کیپیٹل ہے وہاں سیونٹی پرسن سلم بن گئے نیروبی میں میرے خاص سے سکسٹی پرسن جو لوگ ہیں وہ سلم میں رہے رہے لیٹن امریکہ میں بے شمار ملک ساپولو ہے بے شمار وہاں سلم بن گئے اور بے شمار ملک ایسے بامبی بامبی بی صورتحال جو کراچی کی بے شمار سلم بن گئے اور آخری بات آپ ایتریک کر رہے یہ بات بہت پرانی ہوگئی مجھے سنتے پتیس سال ہوگئے اگر ہم یہ نہ بھی کرتے تو اس سے زیادہ بری حالت ہوتی لیکن اگر میں نہ ریگر رائز کرتا اور نہ خدا گئی بستی برات تو کیا ہوتے کچھ نہیں ہونا وہ ہی تھا اب کم سے کم ایک راستہ تو ہم دکھا رہے ہیں کہ بھئی خدا گئی بستی میں رہنے والے جو پانی کا دے رہے ہیں بجلی کا دے رہے ہیں ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ اتنی نکمی ہے کہ ان سے لینا نہیں چاہتی فنکشنریز بہت تیز ہیں اسٹیٹ کے وہ لے کے جیب میں ڈالنا چاہتے ہیں یا مسئلہ یہ ہو رہا ہے تو آپ ایسے اپنا سسٹم ریوائز کریں جنات لوگ جو چیز خریدنا چاہتے ہیں اس کو ملے اور طریقے کار مارکٹ اس کی دیویلپ فیسیلیٹیٹ کریں